ہمارے سبسکرائبر پوچھتے ہیں کلینک پر آنے والے پیشنٹس بھی انپلینٹیشن کی بلیڈنگ کو لے کر کنفیوز ہوتے ہیں اور یہ جاننا چاہتے ہیں کہ انپلینٹیشن کی بلیڈنگ ہوتی کیا ہے اور کیا ضروری ہے کہ حمل ٹھہرتے وقت سب کو انپلینٹیشن کی بلیڈنگ ہو اور اگر کسی کو یہ بلیڈنگ نہیں ہوئی اور اس نے کنسیو کر لیا ہے تو کیا اس کی پریگننسی صحیح طریقے سے ہو گئی ہے اور انپلینٹیشن کی بلیڈنگ کب ہوتی ہے اور پریگنٹیشن کی بلیڈنگ میں کیسے فرق کریں گے تو انہی سارے سوالوں کے جواب آپ کو اس چھوٹی سی ویڈیو میں مل جائیں گے تو ویڈیو کو پورا اینڈ تک ضرور دیکھئے گا میرا نام ہے ڈاکٹر تاہر اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ڈاکٹر ہیلپنگ ہیلتھ اس چینل پر جنرل ہیلتھ ایشیوز کے بارے میں میل اور فیمل ہیلتھ ایشیوز کے بارے میں اور اسی طرح حمل سے پہلے کے مسائل حمل کے دوران کے اور حمل کے بعد کے جتنے مسائل ہیں ان کے بارے میں بہت ڈیٹیلڈ ویڈیوز آپ کے لئے موجود ہیں تو چینل کو سبسکائب ضرور کر لیجئے گا اور بیل نوٹیفکیشن آن کر لیجئے گا تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے سب سے پہلے یہ بتاتے ہیں کہ ایمپلانٹیشن بلیڈنگ کس کو کہتے ہیں اور یہ کب ہوتی ہے جب فیمیل کے اندر اولیشن ہوتی ہے یعنی انڈے کا اخراج ہوتا ہے جو سائیکل کے تقریباً چودہیں دن ہوتا ہے اگر اسی وقت میل سپرم آ کر ایک کے ساتھ مل جاتا ہے تو پریگننسی کنسیو ہو جاتی ہے اور یہ سپرم اور ایک کا ملاب پہلے فیلوپن ٹیوب میں ہوتا ہے پھر وہاں سے ایمپلیو ٹریول کرتا ہوا یوٹرس میں آتا ہے جہاں پر اس کو بچے دانی کی دیوار کے ساتھ جڑ جانا ہوتا ہے اور یہ عمل اولیشن کے بعد تقریباً اگلے چھے سے بارہ دن کے اندر ہوتا ہے اور ایمپریو کا بچے دانی کی دیوار کے ساتھ جڑ جانا اس عمل کو ایمپلانٹیشن کہتے ہیں اور جیسے ہی ایمپریو یوٹرس کی دیوار کے ساتھ جڑ جاتا ہے اس وقت تھوڑی سی بلیڈنگ ہوتی ہے جسے ایمپلانٹیشن بلیڈنگ کہا جاتا ہے اور ایمپلینٹیشن بلیڈنگ ضروری نہیں ہے کہ حمل ٹھہرتے وقت سب کو لازمی ہو اگر کسی کو ایمپلینٹیشن بلیڈنگ نہیں ہوئی اور پریگننسی کی باقی سنٹمز ہیں تو بھی چانس ہے کہ آپ پریگننٹ ہو گئی ہیں تو اس میں کچھ پریشانی کی یا ٹینشن لینے کی بات نہیں ہے جیسا کہ میں نے پہلے ہی بتایا کہ ایمپلینٹیشن کی بلیڈنگ اولیشن کے تقریباً چھے سے بارہ دن کے بعد ہوتی ہے اگر پریگننسی ہو گئی ہے اور یہ تقریباً وہی ٹائم بن جاتا ہے جب پریڈ آنے کے دن قریب ہوتے ہیں تو آپ کس طرح سے فرق کریں گی ایمپلینٹیشن کی بلیڈنگ میں اور پریڈ کی بلیڈنگ میں تو یہاں پہ کچھ پانٹس کو دھیان سے سنیے گا سب سے پہلے تو ایمپلینٹیشن کی بلیڈنگ کے وقت بلکل ہلکا سا درد یا کریمپس محسوس ہوتے ہیں جبکہ پی ایم ایس کے اندر پریڈ کی بلیڈنگ اگر ہو تو کریںپس کی شیدت زیادہ ہوتی ہے پھر پریڈ کی بلیڈنگ زیادہ ہیوی ہوتی ہے بلڈ کا فلو زیادہ ہوتا ہے کلارس وغیرہ بھی اس کے اندر ہوتے ہیں جبکہ ایمپلینٹیشن کی جو بلیڈنگ ہوتی ہے وہ بلکل لائٹ سے ہوتی ہے بلیڈنگ ہلکی ہوتی ہے براؤن یا لائٹ پینک کلر کی ہلکی سپورٹنگ ہوتی ہے اس میں کوئی کلارس وغیرہ نہیں ہوتے اور بلڈ کا فلو بھی نہیں ہوتا اب ایمپلینٹیشن کی بلیڈنگ یا سپورٹنگ کتنے دن رہتی ہے تو چند گھنٹے رہ سکتی ہے یا دو سے تین دن بھی رہ سکتی ہے لیکن دو سے تین دن بلیڈنگ رہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو دو سے تین دن مسلسل بلیڈنگ ہوتی رہے گی بلکہ تھوڑے بہت ایک دو ڈرابز ہلکی پھلکی سپورٹنگ دن میں ایک دو بار وقفے وقفے سے ہو سکتی ہے اب ایک اور سوال جو ویورز پوچھتے ہیں کہ جب ان کو ہلکی بلیڈنگ یا سپورٹنگ ہوتی ہے تو کیا اس کو کنفرم کرنے کے لیے کہ یہ پیریٹ ہے یا کہ پرگننسی کی وجہ سے بلیڈنگ ہوئی ہے وہ فورن سے پرگننسی ٹیسٹ کر سکتے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ فورن سے پرگننسی ٹیسٹ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر پرگننسی بھی ہوئی ہے اور یہ بلیڈنگ ایمپرنٹیشن کی ہے تو ابھی تو ایچ سی جی بننا شروع ہوا ہے ابھی اس کی مقدار اتنی نہیں ہوگی کہ یورن کے اندر ڈیٹیکٹ ہو سکے اس کے لیے آپ کم سے کم آٹھ سے دس دن ویٹ کریں اور پھر پرگننسی ٹیسٹ کریں بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کی ڈیو ڈیٹ گزرنے کے ایک ہفتے کے بعد بھی آپ ٹیسٹ کرتی ہیں تو نیگٹیو آتا ہے حالانکہ پرگننسی کی علامات آپ کے اندر موجود ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی اولیشن لیٹ ہوئی ہو کنسیو لیٹ کیا ہو آپ نے اور ایمپرنٹیشن بھی لیٹ ہوئی ہو تو ایسی صورت میں آپ کو پیریڈ میس ہونے کے بعد کم از کم پندرہ سے بیس دن ویٹ کرنا چاہیے پھر پرگننسی ٹیسٹ کرنا چاہیے اگر پھر بھی پرگننسی ٹیسٹ نیگٹیو آ رہا ہے تو پھر آپ کو اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا چاہیے کیونکہ دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں یا تو آپ پرگننٹ ہیں جو ٹیسٹ کے اندر ابھی ڈیٹیکٹ نہیں ہو رہا یا پھر پرگننسی نہیں ہے اور پیریڈ میس ہونے کی کچھ اور وجوہات ہیں لائک کہ ہرمونل ایم بیلنس ہو سکتا ہے سیڈن ویٹ لاس ہے ایک دم سے اگر آپ نے ویٹ گین کیا ہے یا ویٹ لوز کیا ہے یہ بھی وجوہات ہو سکتی ہیں تو تب آپ کو اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہیے تو وہ ان چیزوں کو فائنڈ آٹ کر کے آپ کو ایکارڈنگلی ٹریٹمنٹ دے سکتے ہیں تو ڈیئر ایکسپیکٹیڈ مادرز یہ تو تھا ایمپلانٹیشن کی بلیڈنگ کے بارے میں اس کے علاوہ حمل ٹھہر جانے کی کچھ مخصوص علامات ارلی سمٹمز آف پریگننسی کیا ہوتی ہیں وہ سپیسفک سمٹمز میں نے ایک ویڈیو میں ڈسکس کی ہیں جو حاملہ خاتون کے مو کے اندر ظاہر ہوتی ہیں یعنی کہ اپنے مو کے اندر آنے والی کچھ مخصوص تبدیلیوں سے بھی آپ اندازہ لگا سکتی ہیں کہ آپ پریگنٹ ہو چکی ہیں یا نہیں اور پھر اس کے علاوہ ایک اور ویڈیو بھی موجود ہے جس میں حاملہ خاتون کے بریسٹ کے اندر کون سی ایسی تبدیلیاں آتی ہیں جو پریگنٹ ہونے کا اشارہ کرتی ہیں تو ان ویڈیوز کے لنک اوپر آئے بٹن میں اور دونوں ویڈیوز کے لنک نیچے ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں ضرور دیکھئے گا چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور ساتھ بنے ہوئے بیل کنشان کو دبا کر آل پر پریس کر لیجئے تاکہ ڈاکٹر ہیلپنگ ہیلتھ کی نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ چکے ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا ملتے ہیں ملتے ہیں